ارٹیکل سکسٹی تھری اے کے بعد حکومت کو آئینی ترمیم کرانے کا فری ہینڈ مل گیا اور عدالتی فیصلے سے پہلے حکومت آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک سے زائد آپشنز پر غور کر رہی تھی جن میں سے پہلا آپشن یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان اور دیگر جماعتوں کو ساتھ ملائے جائے دوسرا آپشن یہ تھا کہ موتل شدہ مخصوص نشستے دوبارہ حاصل کی جائے جبکہ تیسرا آپشن یہ تھا کہ سکسٹی تھری اے کے معاملے پر سپریم کورٹ سے ریلیف ح حکومت کو تیسرا آپشن مل گیا ہے جس سے حکومت خاصا کمفٹیبل محسوس کر رہی ہے لیکن وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کی جو فضا ہے وہ آج اتنی زیادہ کشیدہ کیوں ہے بات کریں گے اس وقت سی جائے صحابی تجزیہ کا نصر اللہ ملک صاحب میں بھی جوئنگ کیا ہے اسلام علیکم نصر اللہ ملک صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے آرٹیکل 245 کے تحت وفاقی دار الحکومت شہر اقتدار میں فوج ڈپلائی کرنے کا فیصلہ ہو گیا کل سے فوج تائینات ہوگی صرف تک رہے گی پولس کی نفری آلریڈی ہے رینجرز کی پانچ کمپنیاں تائینات ہیں یہ شہر اقتدار میں کیا ہو رہا ہے نصر اللہ ملک صاحب دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ افسورس اور بدقسمتی کا مقام ہے کہ جب ملک میں آپ کے پاس ملیشیا کے وزیراعظم ہوں اور پھر ایسی اوکان اس کا انقاط پاکستان میں رہا ہو رہا ہو اس وقت ملک کے اندر اس قسم کی صورتحال ہو کہ سیاسی جماعت جو ہے پاکستان تحریک انصاف وہ اپنا اعتجاد جو ہے اسلام آباد کی طرف لے کر جا رہی ہے اور پورے ملک سے لوگوں سے کہیں کہ وہ اسلام آباد پہنچیں اسلام آباد میں بھی ڈی چونک میں پہنچیں یعنی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچیں اور اس ریڈ زون میں آئیں تو گویا یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں کتنی سجدگی پائی جاتی ہے ملک کے مفادات کے حوالے سے ملک کے معاملات کے حوالے سے اور ملک کے ایشیوز کے حوالے سے اب حکومت یقینی بات ہے اس کی کوشش ہوگی حکومت کی کوشش ہے کہ اسلام آباد اس وقت تک جو ہے وہاں اعتجاج نہ ہو جب تک جو ہے وہ سربران مملکت وہاں پہ موجود ہیں تمام سفارتکار وہاں پہ موجود ہیں اور ایک اعلیٰ ستی علاقہ اگر پاکستان میں ہو رہا ہے تو بجائے اس کے کہ اس پہ یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ ہاں ان دنوں میں ہمیں اعتجاج نہیں کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی بیان بازی کرنا کہ اسلام آباد پہنچیں گے ڈی چوک میں بیٹھیں گے اٹھ کر تب تک نہیں جائیں گے جب تک جو ہے وہ پورے ملک میں کوئی انقلاب برپا نہیں ہو جاتا یہ سیاسی روئیہ نہیں ہے حکومت کے لیے چیلنج بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں پورے ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے سر انٹرسنگلی ملیشن وزیراعظم اپنے وفد کے ہمراہ آلیڈی اسلام آباد میں ایسیو سربراہی کانفرنس کے سلسلے میں سربراہ نے مملکت اسلام آباد آ رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے ان کے ایئرز این آئیز تو پہنچ جاتے ہیں سارے معاملات کو پہلے جو گرین سیگنل ہے یا گو ہیڈ لیا جاتا ہے اس کے بعد کلیر ہوتے ہیں تو وہ پوچھ نہیں رہے ہوں گے پاکستانیوں سے خاص طور پر حکومت پاکستان سے کہ بھئی یہ شہر اقتدار کے اندر آپ نے کنٹینر در کنٹینر یہ جو دیوارے چین کھڑی کیوئی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے یہاں پر جو اتنی بھاری نفری تائنات ہے یہ کیوں ہو رہا ہے تو ظاہر ہے ان کو اندازہ تو ہوگا تو کیا پاکستان تحریک انصاف جو چاہ رہی تھی یا جس حدف کو اچیف کرنا چاہتی وہ انہوں نے کر لیا میرے ہر میں پاکستان تحریک انصاف یہی چاہتی ہے اور شاید اس سے بھی کچھ آگے چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ سیاسی بہران ہو افرہ تفریح ہو بیچینی کی کیفیت ہو اور ان حالات میں کوئی ان کے ساتھ یہ معاملات تہہ کرے کہ ٹھیک ہے جی عمران خان صاحب کی اخلاف مقدمات ہیں ہم وہ ختم کرتے ہیں آپ کے الیکشن پر آپ کے اترازات ہیں ان کو ہم ختم کرتے ہیں الیکشنز کو اور جناب پاکستان تحریک انصاف کے سارے مطاربات مان لیتے ہیں گویا اس حکومت کا دھرن تختہ کرتے ہیں ان کے لیے اقتدار کے راستے ہموار کرتے ہیں یہ سوچ تو بہرل پی ٹی آئی کے اندر پائی جاتی ہے اور پی ٹی آئی کی یہ سوچ آج سے نہیں ہے انتہار پسندی کی سوچ دوزہ تیرہ سے بھی ہے کہ جب وہ کہتے تھے کہ الیکشن ہم جیتے ہیں حکومت کسی اور کی بن گئی ہے ہم نہیں چاہتے پینتیس پینچر کا ذکر کیا پھر دھرنے پھر جس طریقے سے لانگ مارچیز ہوئے پھر اقتدار میں آنے کے بعد بھی پاکستان تحلی کے انصاف نے یہ روش نہیں بدلی انہوں نے آنے کے بعد بھی کہا لوگوں کو اندر کر دیں گویا لوگوں کو جلوں میں ڈالا اٹھا اٹھا کے ایک سال کے لیے بند کر دیا اپنے مخالفین کے خلاف مقدمات قائم کیے اور حتیٰ کہ جب وہ حکومت سے عدم اعتماد کے ذریعے نکلے اس وقت نے انہوں نے کہا یہ ساملیوں پر ایک اوپر حملان بیٹھیں ہم تو اساملیوں میں نہیں بیٹھیں گے آپ شباز شریف بنتے ہیں لیکن نصر عمر صاحب یہی پاکستان تحریک انصاف ہے جس نے حکومت کے کہنے پر اصلاعباد کا جلسہ ملتوی کیا تھا اب سیکنس اوف ایونٹس ہیں جو پی ٹی آئی کو یہاں پر لے آئے ہیں دیکھئے سپریم کورڈ آف پاکستان سے مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہو اس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ردعمل ہو اس پہ پارلیمان جس طرح سی رییکٹ کر رہی ہو پھر آرٹیکل سکسٹی تری اے کی تشریح کے معاملے پر ریویو پٹیشن کا ایکسیپٹ ہو جانا ہو اس کے بعد حکومت کانسٹیوشل امیڈمنٹس کو پارلیمان سے زور بازو بھی منظور کرانے کی کوشش کر رہی ہو اور اجلک میں بھی دکھائی دے تو یہ سیکنس اوف ایونٹس ہیں جو پی ٹی آئی کو اس نہج پہ لے آئے ہیں کیا وہ بات ماننے کو تیار نہیں اور وہ کہتے ہیں ہر صورت ہم ڈی چوک پہنچے گے دیکھیں یہی ہے جو سیکنس اوف ایونٹس ہیں ان کو ماضی میں لے جائیں حمدہ شباہ شیف صاحب کے حکومت کو آپ نے جس طریقے سے عدالتی فیصلے سے ختم کر دیا آپ نے ووڈ کاسٹ کیا گیا جو انہوں نے ان کی وفاداری تبدیل ہونے کے بعد یا ان کی فلور کراسنگ کے بعد جو سزا دی جانی ہے ان کو اس کی سزا کا اطلاق پہلے سے کر دیا کہ نہیں ووڈ ہی شمار نہیں کیے جائیں گے آپ نے آئین کے اندر جو ہے جس کو کہا جا کہ آئین کے خلاف فیصلے دیئے گے آپ کو کیا آپ پھر حمدہ شباہ شیف بھی یہی کہتے کہ میں اب ڈی چوک پہنچوں گا ہر روز ہر تیسی دن اعلان کر دیتے کہ بھئی میں جب تک استعباد میں جاؤں گا جب تک مجھے میری حکومت جو ہے واپس بحالی کی جاتی یہ باتیں ٹھیک ہیں اتیاج بھی کیا جانا چاہیے اتیاج پورمن ہونا چاہیے اور یہ پی ٹی آئی کو گارنٹی دینی چاہیے کہ جب بھی وہ اتیاج کریں گے وہ اتیاج کی جگہ اگر منہ کر دی جائتی ہے ڈی چوک یا پارلیمنٹ ہاؤس کسی اور جگہ پہ اتیاج کی جگہ دی جاتی تو وہاں اتیاج کرنا چاہیے لیکن ان دنوں میں آپ دیکھیں ملیشیا کے وزیراعظم ہیں انہیں الزام بھی پی ٹی آئی کے اوپر یہ ہے کہ جب چین کے وزیراعظم مارے تھے اس وقت بھی آپ اتیاج کرتے تھے جو بیگراؤڈ آپ نے دیا کہ اس وقت جو ہو رہا تھا بلکل غلط ہو رہا تھا جسٹیفائیٹ نہیں تھا ہم اس پہ بھی کرٹیسائز کرتے تھے آج جو ہو رہا ہے دیکھیں تو رانگز ڈونٹ میک رائٹ تو آج کیا معاملات کو ری سٹور کرنے کے لیے گرینڈ ری سٹ پہ سسٹم کو لانے کے لیے وہی کچھ کرنا پڑے گا جو ماضی میں ہو رہا تھا نہیں میں دیکھیں میں کہتا ہوں نہیں کرنا چاہیے ماضی والا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اس بات کو سمجھے کہ جس طریقے کے آج کے دن ہیں جو آج کے حالات ہیں اگر وہ اپنا اتجاج موقع کر دیتی ہے اور وہ کہتے ٹھیک ہے پندرہ تاریخ کے بعد ہم اسلام آباد میں اتجاج کر لیں گے ہم اتجاج کی جگہ دے دی جائے ہم پر امن اتجاج کر لیں گے دنیا بھر میں پر امن اتجاج ہوتے ہیں پروٹسٹ کرنا پیٹی اے کا انٹرسنگلی نزول ملک صاحب یہ ہوا انہوں نے کہا آپ ایسا کیجئے کہ آپ 23 اکتوبر کے بعد کانسٹیوشنل امنمنٹس کرا لیں ہم اتجاج کو موخر کر دیتے ہیں انہوں نے یہ کنڈیشن بھی رکھی تو کیا وجہ ہے کہ حکومت اگلے ہفتے ہی کانسٹیوشنل امنمنٹس کا بل پاس کرانا چاہتی لائکلی جو خبر وہاں سے آ رہی ہے دیکھیں دو چیزیں دو چیزیں ہیں ایک ہے کانسٹیوشنل امنمنٹ پارلیمنٹ کے اندر آپ موجود ہیں آپ پارلیمنٹ کے اندر اس کی مخالفت کیجئے یعنی پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہتے ہیں جی آرڈنس کے ذریعے پروسیجنل ریکٹ جو ہے وہ بل جو ہے اس کو نافذ کر دیا گیا آپ نے سیمٹی سیون جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بائی پاس کیا تھا پارلیمنٹ کو اور آپ نے سینرڈ اور قومی اسمبلی کو بھئی آپ اس فورم کے اندر موجود ہیں وہاں بل جاتا ہے آپ اس کی مخالفت کیجئے وہاں پہ اگر آپ کے راقین وہاں پہ ہیں اس کے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اسے آوان